موسیقی 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 کو بھی دیکھتا ہوں کہا سالبہ آقا کا حکم ہے فاروق عاظم نے فورا سالبہ کو پکڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سالبہ کمرے میں جاتے ہیں اس قدر بیمار ہیں اس قدر کمزور ہو گئے ہیں ایک صحت مند بچہ اس قدر کمزور ہو گیا رو رو کے سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس دن مسلسل پہاڑوں میں روتے رہے ہیں اب کمزوری کی وجہ سے بیٹھ بھی نہیں سکتے بستر پر لیٹ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کمرے میں تشریف لاتے ہیں وہ کریم آقا ہیں ان کی شان کریمی کے کیا کہنے ان کی حضمتوں کے کیا کہنے چہیتے سالبہ کو دیکھتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے قریب تشریف لاتے ہیں اس کے سر کو اٹھاتے ہیں اپنی گود میں رکھتے ہیں ارے کیا قسمت ہے اس صحابی کی میں کہتا ہوں دوستو گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد بھی شرمندگی بھی ایسی ہو گناہ ہو جائے پھر گناہ کے بعد ندامت بھی ایسی ہو گناہ ہو جائے لیکن گناہ کے بعد اپنے نفس کو سزا کا سلسلہ بھی ایسا ہو اور پھر جب اللہ تعبہ قبول کرتا ہے نا تو پھر قسمت عروج پہ ہوتی ہے پھر اس کے مقدر یوں جھاگتے ہیں اللہ ایسا کرم فرماتا ہے کہ اسے پھر آقا کی گود نصیب ہوتی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سالبہ آنکھیں کھولو سالبہ آنکھیں کھولتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا میں گنہگار میں سیاکار آقا مجھے آپ کی گود ملی میں اس قابل کہا آقا مجھے پتہ ہے وہی آگئی ہے مجھے پتہ ہے آیت آگئی ہے باپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سالبہ منافق ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں لیٹوں سالبہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عورب کو یوں دیکھ لیا میرے آقا نے ارشایت فرمایا تو پھر تو توبہ کر لے سالبہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ جہنم کے نچلے درجے میں مجھے پھینکا جائے گا مجھے جلایا جائے گا حضور نے ارشایت فرمایا مومن درتا بھی تو ہے لیکن مومن کی ایک اور قیفیت بھی ہے وہ امید کی قیفیت ہے کہا اللہ سے امید کیا رکھتا ہے کہا امید تو یہ ہے کہ میرے اللہ مجھے معاف کر دے گا حضور نے ارشایت فرمایا پھر اللہ سے جو تو زن رکھتا ہے اللہ کو اپنے زن کے مطابق پائے گا یہ امید رکھ کہ میرا اللہ تجھے معاف کر دے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا پلند کیے سالبہ کو دعائیں دی جب سالبہ خوش ہو گئے کہ مجھے آقا کی دعائیں ملی اور میرے منافق ہونے کے حوالے سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تو اس وقت سالبہ حضور سے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس کر رہا ہوں جیسے میرے جسم میں ہزاروں کیلے رہنگ رہے ہیں اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں میرے حقہ رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کیوں گریہ فرما رہی آقا کیوں رو رہے ہیں میرے آقا نے ارشایت فرمایا اے سالبہ تیری موت کا وقت آگیا ہے ملک الموت آ رہے ہیں تیرے جانے کا وقت آگیا ہے سالبہ نے دیکھا ارے مقدر والا ہے وہ جس کی موت آقا کی گود میں ہو کاشی یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکہ اور ہو جائے منظر حسی کاشی یوں موت آئے میرے ہم نشی نزاکہ اور ہو جائے منظر حسی وہ ادھر اپنی ظلفیں سوارہ کریں اور ادھر دم ہمارا نکلتا رہے ارے کیسا قسمت والا ہے آقا کی گود میں سالبہ کی موت واقع ہو گئی سالبہ کی روح کفز انسری سے پرواز کر گئی میرے دوستو یہی پیغام ہے اگر چاہتے ہو آقا کا کرم ملے تو آج ملاد کی محفل کا یہ پیغام لے جاؤ کہ غم کا ایک سبب گناہ بھی ہیں اگر تُن گناہوں سے توبہ کرو گے ڈپریشن ختم ہو جائے گی حضور کا پیار ملے گا حضور کی محبت ملے گی حضور کا عشق ملے گا والدین کو وقت دو اپنے بچوں کو وقت دو نمازوں میں استقامت حاصل کرو گناہ جو کیے ان سے توبہ کرو جو نمازیں قضا کی ہیں جو روزیں قضا کیے ہیں ان کی قضا عمری کرو حسنی اخلاق سے پیش ہو جو اشتدار ناراض ہیں صلح رحمی کے جذبے کے ساتھ ان سے ملکات کرو وہ پوچھے کیا ہو گیا ہے میرے گھر میں آج کیوں آیا ہے کبھی نہیں آیا کہا تجھے نہیں پتا کل کنز الہدا میں محفل ملاد ہوئی تھی آقا کا ملاد ہوا ہے اس لیے آیا ہوں جس سے مل رہا ہے ویسے تو تیرے چہرے پہ بارہ بجے ہوتے ہیں آج مسکرات کیوں رہا ہے کیوں مسکرات رہا ہوں کل حضور کی ملاد کی محفل تھی ملاد ہوئی ہے ملاد نے مسکرانا سکھا دیا ملاد نے زندگی گزارنا سکھا دیا ملاد نے گناہ سے توبہ کرنا سکھا دیا ملاد نے ڈپریشن سے بچنا سکھا دیا میرے جوستو آؤ